جرعت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی با روایات صحافت کا علم بردار سیدھی با ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی باعت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انسار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبریں اور اس پر تفسریں اور کچھ وائرل ویڈیوز اور تصاویر کے حوالے سے تنقیدی تفسریں لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح دل بدلی چل رہی ہے سی ایم ابراہیم جو مشہور سیاسی لیڈر ہے کرناٹک میں وہ اس وقت جی ڈی ایس میں جانی کے خبریں آ رہی ہیں کرناٹک بارات نے علیہ الگ تفسرہ ہو رہا ہے وہ بات کرتے ہیں کٹنی آن سے کشمیر والا کی ایک دلدوز رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں ایک مسلمان کشمیری مسلمان کس طرح اپنی کٹنی بیچنیوں کے لئے اشتہار جاری کرتا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا نیویار کے فائرنگ میں کیا ہوا اور کس طرح کا معاملہ آیا اور یو پی میں پولیس نے اسودین ویسی کے پارٹی کے پچاس کارکنان کو گرفتار کرنے کے خبریں آ رہے ہیں ناظرین جوا میں مال ہارنے کی ہوتل ہارنے کی اپنی پروپرٹی ہارنے کی خبریں آتی ہیں لیکن بیوی جب ہار گیا تو کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بیہار سے آئی ہوئے خبر ہے مشن مریخ جہائی سپیس ایکس کا آزمائشی سٹارشپ پرواز کے چھے منٹ بعد تباہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں اور ایک افسوسنا خبر پاکستان سے آ رہی ہے پورے عالم بھر کے مشہور عالم دین اور مشہور اور معروف عالم دین مولنہ تاریخ جمیل صاحب کرونا وائرس کے شکار ہونے کی خبریں آ رہی ہیں آئیے ان تمام چیزوں پر میں روشنی ڈالوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست دیکھیں جنہ آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو دوسرے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں اور اداری کی مضبوطی ناظرین آپ لوگوں کی مضبوطی ہے ناظرین اگرامی آئیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اپنے ریاست کرناٹک کی بینگلورو سے خبر آ رہی ہے کہ حال ہی میں یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ سی ایم ابراہیم صاحب جو ہے وہ واپس جی ڈی ایس میں جانے والے اس لئے کہ جی ڈی ایس سے ہی کانگریس میں آئے تھے اب کانگریس سے واپس جی ڈی ایس میں جانے کی خبریں کندڑا اخبار الگ الگ طرح سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور جیسے یہ خبر آ رہی تھی کہ کمار سامی ان کے گھر میں جا کر دوبارہ جی ڈی ایس میں شامل ہونے کی دعوت دیے تھے تو اسی وقت سے یہ خبر شائع ہو رہی تھی اور اس کو لے کر کے کی پی سی سی کے صدر ڈی کے شیو کمار خود جو ہے وہ سی ایم ابراہیم سے ملاقات کر کی اس طرح دل بدلی نہ کرنے اور ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں نہ جانے کی بھی ان کے سامنے درخواست کی تھی اور یہ بات رکھی تھی لیکن آج پیر کے دن سی ایم ابراہیم جیسے ہی جی ڈی ایس کے سینئر لیڈر اور اس کے صدر دیوے گوڑا سے جا کر کے ان کے گھر میں ملاقات کی تو یہ بات واضح طور پر پتا چل گیا کہ جو ہے اب سی ایم ابراہیم جو ہے واپس کانگریس جانے والے ہیں ناظرین اگرامی جو ہمارے ریاست بھرس کے علاوہ بیرون ریاست سے جو ناظرین ان کو بتا دوں کہ ایک چہرہ ہے یہاں پر الگ الگ پارٹی میں شامل ہونے کیلئے یہ چہرے ویسے بھی سامنے آتے رہتے ہیں یہ عادت ہے سیاسی لیڈروں کی سی ایم ابراہیم یہاں کندرہ زبان میں الگی انداز میں مذاقی انداز میں بیان دینے کو بھی مشہور ہے اور اپوزیشن لیڈران کو سخت الفاظ میں بھی وہ جواب دیتے ہیں کبھی اردو زبان میں کبھی یہاں کی مقامی دکنی زبان میں تو کبھی کندرہ زبان میں اس بات کو لے کر کے بھی ان کے بیانات بہت زیادہ وائرل ہوتے ہیں دیکھے جاتے ہیں لیکن حالیہ دنوں میں محسوس ہوا کہ جو ایک آنگریس میں شاید ان کو کوئی خاص شناخت یا کوئی جو ہے سیٹ نہیں مل رہی تھی یا پتہ نہیں کیا وجوہات ہیں کہ وہ دوبارہ جی ڈی ایس میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں یا جا چکے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے ہم ان قریب ان سے بات بھی کریں گے لیکن یہ خبر جیسی سامنے آئی ہے اس وقت کرناٹک کی مسلم سیاسی دنیا میں تھوڑی سی حلچل مچیف بھی ہے اور جی ڈی ایس میں شامل ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ الگ الگ قسم کے تفسیرے اور بالخصوص کندڑا چینلوں میں اور کندڑا اخبارات میں تنقیدی تفسیرے بھی ہو رہے ہیں اور سیاست میں کس طرح دل بدلی ہوتی ہے یہاں پر کوئی خاص موقف نہیں ہوتا یہاں پر کوئی خاص سوچ اور شناخت نہیں ہوتی یہ کہتے ہوئے کندڑا اخبار لٹاننے کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین آئیے اگری خبر کے جانب بڑھتے ہیں اور قبر ہے کڈنی آن سیل اگر آپ انگریزی اخبارات پڑھتے ہیں تو آپ کو پڑھنا چاہیے کشمیر والا ایک ویب سائٹ ہے وہاں پر کشمیر میں زمینی سطح پر جو کچھ بھی ہوتا ہے الگ الگ انداز میں وہاں کی داستانیں بیان کی جاتی ہے زمینی سطح پر حقائق میں آج جب نظر دوڑا رہا تھا میں اس ویب سائٹ پر تو خبر ملی کٹنی آن سیل کیوں اس لیے کہ جو ہے ایکونامک کریسس کی وجہ سے ایک اسیس اٹھائیس سالہ کشمیری اپنے قرض کو ادا کرنے کے لیے آن لین ایک اشتہار شائع کرتا ہے کہ میں اپنی کٹنی بیچنا چاہتا ہوں جو لوگ خریدنا چاہیں وہ برائے مہربانی مجھے ضرور رابطہ کرے اس لیے کہ میں اس کے ذریعے سے اپنا قرض ادا کرنا چاہتا ہوں خازی کنڈ علاقے کے سوت کشمیر کے قازی کنڈ علاقے کے نسو کی علاقے کا رہنے والا 28 سالہ شہری جیسے ہی آن لین کٹنی فار سیل کا اشتہار لگاتا ہے جس کا نام سبزار احمد بتایا گیا ہے سبزار احمد خان تو وہ پھر خبر پوری طرح سے وائرل ہوتی ہے یہ خبر آپ لوگ کے سامنے رکھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین لوگ ڈاؤن اور اس وقت کشمیر میں جو حالات بنے آئی گئے ہیں یا بن رہے ہیں اس کے وجہ سے نوجوان پوری طرح سے بے روزکار ہو چکے ہیں بتایا جاتے ہیں کہ یہ کانٹریکٹر ہے اس کے وجہ سے جو ہے کریسس ہونے کے وجہ سے جواب نہ ہونے کے وجہ سے کوئی جو ہے ان کو کانٹریکٹ نہ ملنے کے وجہ سے وہ اس وقت بہت ہی زیادہ خرضدار ہو چکے ہیں اور لاکھوں کا خرضہ سر پر بیٹا ہوا ہے کشمیر والا کے مطابق نوی لاکھ کا خرضہ بتایا جا رہا ہے اور اردو میں انہوں نے یہ خبر شائع کیا تھا اور انہوں نے کشمیر والا کو یہ بیان دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ گناہ ہے یہ جرم ہے لیکن کیا کروں خرضدار میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں اس طرح اگر کٹنی بیچوں گا تو میں ان کا خرضہ آدھا کر پاؤں گا یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ لگایا اس وجہ سے کریسس کی وجہ سے حالات ہیں تو ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لمبی ریپورٹ ہے تفصیل میں نہیں جانا لیکن اس سے بات واضح طور پر نکل کر کے سامنے آتی ہے کہ کشمیر میں اس وقت کیا صورتحال بنائی گئی ہے بن رہی ہے صبح سے شام تک کچھ نہ کچھ خبریں یہاں جان سے جانے کی مارنے کی انکاؤنٹر کی فیک انکاؤنٹر کی اور راستے بلوگ کی اور احتجاجات کی کہیں گرنے کی کہیں اٹھنے کی نہ جانے کسی کسی یہاں سے خبریں آتی ہیں اس حالات میں آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں کا بزنس کہاں سے چلے گا تجارت کہاں سے چلے گی جوبز کہاں سے کھلیں گے ویسے یہاں سیاست ہی ہے ظلم و تشدد کی سیاست کے بیچ میں یہاں پر روزگاری کے مواقع فرام ہونا بھی بہت ہی مشکل ہے یہ کشمیریوں کا حال ہے ناظرین آئیے نیویارک سے قبر آ رہی ہے کہ آج وہاں فائرنگ کا ایک معاملہ چلا ہے جس کے بعد جو ہے فائر کرنے والے کو حالہ کر دیا گیا امریکہ کے شہر نیویارک میں ایک چرچ کے باہر کرسمس کے ایک پروگرام میں اتوار کے اس بھیڑ کے قریب فائرنگ کرنے والے ایک مسلح شخص پر پولیس نے فائرنگ کر دی جس سے وہ شدید زخمے ہو گیا نیویارک پورش کے مطابق واقعہ مقامی وقت کے مطابق منہیٹن میں سینٹ جان دی ڈیوائن کی گرجا گھر سے چند قدم کے فاصلے پر ہوا ہے اس وقت شام کے تقریباً چار بج رہے تھے بندوں پردار کو پولیس افسران نے گریفتار کر لیا آؤڈر کوریل کنسٹ کے اختتام کے بعد سیکڑوں افراد وہاں سے روانہ ہونے لگے انہوں نے کہا کہ میں نے سنا دو یا تین دھماکے ہوئے جو واقعی بہت تیز تھے میں نے دیکھا کوئی شخص مجھ سے دس میٹر دور سیڈیوں سے فائرنگ کر رہا تھا اسے دوران ڈیلی نیویارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کے حوالے سے بھی بتایا کہ پولیس افسران نے بندوں پردار کو شدی زخمی کر دیا ہے اسے مقام اسپتال میں داخل کر آیا گیا ای بی سی نیوز کے مطابق مشتبہ شک نے اتوار کی روز جائے وقعہ پر قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر فائرنگ کی جس کے جواب میں پولیس نے بندوں پردار کو زخمی کر دیا ای بی سی نیوز کے مطابق کوئی پولیس اہلکہ ابھی تک زخمی نہیں ہوا ہے یہ خبریں آ رہے ہیں تو ناظرین اس طرح چرچ کے قریب میں اور کرسمس کے موقع پر اس طرح کے فائرنگ کے وجہ سے ایک الگ ہی رجحان اور الگ ہی تفسرہ کرنے کی جانب بڑھ رہے تھے لیکن ابھی تک اس شخص کی شناک نہیں ہوئی اور کیوں فائرنگ وار پولیس سے اس کی کیا دشمنی تھی یہ کوئی واضح بیان ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے ناظرین یوپی پولیس لگاتار مسلمانوں کو کیا نشانہ بنا رہی ہے یا پھر سیاسی دشمنی کے چلتے کیا وہ الگ الگ طرح کے دفعات لگا کر زبردستی کیا کسی طرح کے مقدمات درج کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایسی خبر آ رہے ہیں اتر پردیش کے سیتاپور سے کہ یوپی پولیس نے اسدین ویسی کی پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے پچاس کارکنان کے خلاف کیس درج کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ آئی ایم آئی ایم کے کارکنان نے اجازت لیے بغیر ہی ریلی نکالی تھی ایٹ کے تحت معاملہ درج کیا گیا نیوز ایجنسی این اے کے مطابق سیتاپور میں یہ آئی ایم آئی ایم کے نگر صدر محمد مقیم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پارٹی تشریر کے لیے بائیک ریلی نکالی تھی اس دوران ایک بائیک پر ایک سے زیادہ افراہ سوار ہو کر ایجاد کے بغیر چل رہے تھے ایسے میں ان سبی کے خلاف دفعہ ایک سو اٹھ ایسی کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے بائیک ایب ناظرین جب صرف یم ایم کی ہی کارکنان کے ساتھ اس طرح کی مقدمہ درج کرنے کے بعد یہ خبریں سامنے آ رہے ہیں کہ اس وقت بھارت بھر میں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ ریاستوں جانے ہر دن کتنے احتجاج ہوتے ہیں الگ الگ مطالبات کو لے کر کے وہاں بھی جو ہے کورونا کے گائیڈ لائنز کی کوئی اتباہ نہیں کی جاتی دھجیاں اڑا جاتی ہیں کیا ان کے خلاف بھی اس طرح کی ماملے درج کیا جا رہے ہیں یا پھر جو ہے صرف یم ایم کی ہی کارکنان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلمان ہونے کے وجہ سے یہ کہتے ہوئے ایک خبر جب سامنے آئی ہے تو تفسریں کیا جا رہے ہیں سوشل میڈیا میں ناظرین آئیے ایک اور افسوسنا خبر میں آپ کو بتاؤں جوہ میں بیوی ہار گیا ہم نے جواریوں کی سلسلے میں کئی ایسی واردات پہلے سے بھی سنتے آئے ہیں کہ جوہ کا اتنا شاہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اپنی پراپرٹی بھی بیچ جو ہے ختم ہو جاتی ہے انسان ہر طرح سے جو ہے اپنی کمائی اس میں لگا دیتا ہے لیکن بیوی کو بھی ہار جانے کی خبر اس وقت بالخصوص بیہار سے آ رہی ہے جی ہاں بیہار کے بھاگلپور میں انسانیت اور میاں بیوی کے رشتے کو شرم سار کر دینا والا ایک واقعہ پیش آیا یہ معاملہ زلہ کے مجاہد پور تھانہ محلقے کے حسن گنج محلے میں پیش آیا یہاں ایک شخص بیوی کو جوہ میں ہار گیا الزام ہے کہ اس کے بعد جواریوں نے خاتون کی اجتماعی عبرو ریزی کی متاثرہ نے جب اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کے خلاف آواز اٹھانی چاہی تو اس کے شوہر نے اس پر تیزہ اب ڈال دیا اس دفعہ اس واقعے میں خاتون بری طرح سے جھلز گئی ہے ناظرین دیکھئے ایک تو جوہ میں اپنی بیوی کو لگاتا ہے اور بیوی جو ہے احتجاج کرتی ہے تو اس پر تیزہ اب ڈال کر اس کی زندگی اجیرن کر دیتا ہے معلومات کی متاثرہ واقعہ دو نومبر کو پیش آیا تھا جو اب جا کر منظر عام پر آیا ہے اس درمیان متاثرہ کا علاج جوہر لال نہرو میڈیکل کالج اسپیتال میں کیا گیا بتایا جاتا ہے کہ درندگی کی ساری حدیں پار کر دینے والے شوہر کی چنگل سے متاثرہ کسی طرح نکل کر اپنے مائے کے پہنچی اور گھر والوں کے ساتھ سماجی کارکن سے مدد کی فریاد کی سماجی کارکن نے سینئے رسپی آشش بھارتی سے بات کی اور پھر اسسپی کی ہدایت پر مجاہد پور تھانے میں یہ فائر درج کروائی گئی ہے ناظرین یہ حالات ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا سب ہو رہا ہے شوہر شرابی اور جواری ہونی کے وجہ سے خواتین کی زندگی کیس طرح آچرن ہو جاتی ہیں اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس طرح سے یہ باتیں سامنے آتی ہیں بالخصص ایسی علاقوں سے جن علاقوں کے نام سننے کے بعد آپ شناخت بھی کر سکتے ہیں عوام کی ناظرین ایک اور افسوسنا خبرات ہمارے پڑوسی ملک سے آئی اور وہ یہ ہے کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب بیمار ہو چکے ہیں اور اس کی اطلاع خود انہوں نے ٹویٹ کر کے دی ہے پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر میں کیسز کی تعداد میں روز بروز تیزی سے اضافہ ہوتا جا اب تک ملک میں ساڑھے چار لاکھ کے خریب افراد اس وائرس کی تزدیق ہو چکے ہیں گجتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پاکستان میں دو ہزار تین سو باسٹھ افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ان کیسز میں ملک کے معروف عالمی دین مولانا تاریخ جمیل بھی شامل ہیں جن میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے مولانا تاریخ جمیل نے ٹویٹر پر ایک پیغام کے ذریعے کرونا وائرس کے ٹیشٹ کا نتیجہ مصبت آنے کی تلہ دیتے ہوئے اپنے چاہنے والوں سے جلد سی حتیابی کے لیے درخواد دعا کی درخواد لی کرونا وائرس کی تزدیق ہونے کے بعد وہ اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہے اپنے ٹویٹر پیغام میں مولانا کا کہنا تھا کہ گوشتہ کچھ روز سے ان کی طبیعت ناساز تھی جت کے بعد انہوں نے کرونا وائرس کا ٹیشٹ کروایا جس پر ان میں وائرس کی تزدیق ہوئے ہیں ان کا ماننا تھا کہ بعد میں ڈاکٹروں کے مشہورے سے اسپتال داخل ہو گئے جہاں اس وقت ان کا علاج جاری ہے ان کی ٹویٹر اب تک ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے پیغامات آ چکے ہیں جس میں ان کی جانب سے مولانا تاریخ جمیل کی جلد سی حتیابی کی دعا کی گئی ہے مولانا تاریخ جمیل کی جلد سی حتیابی کے لیے دعائیں کرنے والوں پر پاکستان کے وزیراعظم عمران خان بھی شامل ہے پر قیب ناظرین مولانا تاریخ جمیل صاحب کی سلسلے میں تو آپ جانتی ہیں اور ان کے بارے میں صاف اور جگ ظاہر ہے کہ کس طرح مولانا کے بیانات متاثر کرتے ہیں ان کے بیانات کو سن کر کے یا پھر ان کے تبلیغ میں چلنے والے تمام چیزوں کو لے کر کے کتنے ہی لوگ راہ راست پر آئے یہ ساری تفصیلات جو ہے یوٹیوب میں بھی آپ کو ملتی ہیں اس لئے کہ مولانا کے ایک ایک بیان کو جو ہے لاکھوں افراد کچھ ہی دنوں میں دیکھ لیتے ہیں ناظرین آئیے ایک اور اہم ترین خبر رکھ کر کے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں مشن مررخ ناکام ہو چکا ہے امریکہ کا جہاں امریکہ کی سپیس کمپنی سپیس ایکس نے اپنا سٹار شپ بودھ کو آزمائشی پرواز کے لیے فضا میں بھیجا لیکن یہ راکیٹ پرواز کی چھے منٹ بعد ہی تباہ ہو گیا یہ خبر آرہے امریکی ریاست ٹیکساس کی دوردراز علاقے سے چمکدار گولی نما سائنس فکشن طرز کا سٹار شپ بودھ کو خلا میں بھیجا گیا تھا اس فلائٹ سے متعلق کہا گیا تھا کہ ایسا راکیٹ ہے جو صرف چھے سال کے عرصے کے اندر اندر لوگوں کو مررخ تک لے جا سکتا ہے پرواز کے تباہ کن انجام کے باوجود کمپنی کے بانی ایلن میسک سٹار شپ کی پرواز کو کامیابی قرار دیتے ہوئے پرجوش ہیں اپنے ٹویٹ میں ایلن میسک نے کہا کہ مارس ہیئر وی آر یعنی مررخ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں ایک اہتے ہوئی ٹیوٹ کیا تین انجنوں والا یہ راکیٹ بارہ کلومیٹر کی بلندی تک جا سکا تاہمی کارکردے کی پچھلی پرواز کے مقابلے میں یہ ایک سو گناہ بہتر تھی سٹینلیس سٹیل سے بنا یہ راکیٹ پچاس میٹر لمبا اور نو میٹر چوڑا تھا جسے گلف آف میکسیکو سے فیزا میں بلند کیا گیا اسٹارشپ اپنے ٹارگرد تک پہنچنے اس کے قریب جانب میں بظاہر کامیاب رہا لیکن اسپیس ایکس کی جانب سے تحال اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے تو ناظرین ایک طرف جہاں اس کا مالک اس کو کامیابی قرار دے جا ہے وہیں پر صرف چھے منٹ بعد ہی تباہ ہونے کو لے کر کے اس مشن میں رکھ کو ناکام بتایا جا رہا ہے بھائی قیب ناظرین نے بڑی خبر ہے جو سائنس دنیا میں اس وقت حل چلم اچھی ہوئے مجھے ہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوئے سلام علیکم وآلہ وبرکاتہ محبت کا حسین اعزاز پایا ہے تم ہی ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی با عظیمت جلعت و حمت کہے اظہار سیدھی با